بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر حل کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر اپنے سوال دواب پوچھ سکتے ہیں کیونکہ حدیث میں نے بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے طلب العلم فریضتن علا کل مسلمی و مسلمہ کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے لہذا جیسے مرد حضرات دین اسلام کو سیکھنے کے اور ان کے مطابق عمل کرنے کے مکلف ہیں تو ایسے ہی عورتیں بھی اس کی مکلف ہیں تو مرد و عورت دونوں کے لئے لازم ہے کہ وہ دین اسلام کے احکام کو سیکھیں مسائل کو سیکھیں کیونکہ جب تک مسائل نہیں سیکھیں گے دین اسلام کا علم نہیں ہوگا تب تک احکام خداوندی کو بجا لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتا ہوئے احکامات کو محمد شعب السلام علیکم جی والیکم السلام و رحمت اللہ تو تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا ممکن نہیں ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے انما شفاء العی السوال کہ جہالت کا علاج سوال کرنا ہے یعنی اگر کسی چیز کے بارے میں ہم جاہل ہیں ہم کو پتا نہیں ہے علم نہیں ہے ہم واقف نہیں ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ سوال کر لیا جائے علماء سے پوچھ لیا جائے قرآن کریم میں اسی کا تذکرہ کیا گیا فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِن كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اے لوگو اہلِ علم سے سوال کر لیا کرو ان سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں علم نہ ہو لہٰذا اگر کسی مسئلے کے بارے میں کوئی علم نہ ہو تو اس کو پوچھ کر کے اس کو سیخ کر کے اس کے مطابق عمل کر لیا جائے اور اس کو معلوم کر لیا جائے کیونکہ تجربہ یہ رہا ہے کہ شیطان جب بھی بہکاتا ہے وہ اسی وقت بہکاتا ہے جبکہ ہم کو مسائل کا علم نہ ہو جب ہمیں پتا نہ ہو عالم اور مفتی میں بنیادی کیا فرق ہے یہ محمد شویب صاحب کا سوال ہے کہ عالم اور مفتی میں کیا فرق ہے اصل میں عالم کو مسئلے مسائل کا علم تو ہو جاتا ہے لیکن وہ اس درجہ پر نہیں پہنچ پاتا جہاں پر وہ لوگوں کو فتوہ دے سکے جو اس نے پڑھا ہے وہ تو بتا سکتا ہے لیکن مسائل میں قیاس اور دوسری چیزوں سے مسائل کو استنبات کر کے فتوہ دینے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی عالم کے اندر جبکہ مفتی کو الگ سے کورسز کرائے جاتے ہیں الگ سے اس کی پڑھائی ہوتی ہے اور مفتی کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دی جاتی ہے اور ایسی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ قیاس عدلہ اربا جو عدلہ اربا ہیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن ہے حدیث ہے اور قیاس شرعی ہے اور اجمع امت ہے یہ ان کو عدلہ اربا کہا جاتا ہے کہ ہماری یہ چار دلائل ہیں اور ان کے ذریعے سے دین اسلام کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کو حل کیا جائے گا تو مفتی کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کتابیں پڑھ کر کے اور اپنے حالات زمانہ کے مسائل سے واقفیت ہو کر کے تو اس کے اندر وہ مہارت پیدا کر دی جاتی ہے کہ وہ فتوہ دینے کا اہل ہو جاتا ہے دیکھیں فتوہ دینا الگ چیز ہے اور سوال کرنا اور مسئلے کا جواب دے دینا الگ چیز ہے مفتی کا جو فتوہ ہوتا ہے وہ یوں کہلے عالم کی کور سے آٹھ نو سال کا ہوتا ہے اور مفتی پھر اس کے بعد بنتا ہے السلام علیکم جی معتشم پاشا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ فرق ہے مفتی کے اندر اور عالم کے اندر عالم تو آدمی بن سکتا ہے لیکن مفتی بننا بڑا ڈیفیکلٹ ہے السلام علیکم حضرت کسی کا حافظہ کمزور ہے تو اسے کیا کرنا چاہئے جی اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو تو اس کے لئے علاجی وہ ہے جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا بعض روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن کریم لے کر نازل ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھنے کے لئے محفوظ کرنے کے لئے جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سورہ قیامہ کے اندر فرمایا گیا کہ آپ جلدی نہ کیجئے کہ اے نبی جب جبریل آپ کو سنا رہے ہوں تو آپ دھیان سے سنیے جلدی جلدی پڑھئے اس کے بعد میں اس کو جمع کرنا محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں تو قوت حافظہ کے لئے جن کا بھی ذہن کمزور ہو حافظہ کمزور ہو تو ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ سنو قریعہ کا فلا تنسا یہ وظیفہ پڑھیں ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھنے کا معامل بنا لیں تو انشاءاللہ وہ چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں تو جو بھی ان کو قوت حافظہ میں کمی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور فرما دے گا نوی محرم کا روزہ رکھا اور دسوی آشورہ کو جی اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے کہ نو کا رکھا تھا اور دس کو ان کو حیز کا خون آ گیا یا تو کوئی اور بیماری کوئی اور عذر ہو گیا جس کے وجہ سے وہ دس محرم کا روزہ نہیں رکھ پائے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے انشاءاللہ امید اللہ کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے تو ان کی نیت تھی رکھنے کی لیکن عذر آ گیا ہے تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ان کو وہی سواب مرحمت فرمائیں گے جو اس بندے کو ہوگا جو روزہ رکھ رہا ہے کیونکہ نہ رکھنے میں ان کا اپنا کوئی عذر نہیں ہے بلکہ شریع عذر ہے لہٰذا روزہ رکھنے کے کوشش کیجئے نو کو رکھا دس کو نہیں رکھ پائے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی آپ کو سواب مرحمت فرمائیں گے ہاں عورتیں یہ ہیں کہ اپنی ڈیٹ ذرا دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہی تاریخوں میں ان کو مہواری نہ آتی ہو تو تو ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا لیکن پھر بھی کوشش کیجئے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی سواب مرحمت فرمائیں گے کہ خدا کی دین کے موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے جائیں اور پیمبری مل جائے آپ ہر ہفتہ ایک دن مسائل پوچھنے کا پروگرام رکھا کریں مفتی صاحب جی محمد شعب جی انشاءاللہ ضرور یہ اتوار کے دن ہم سوچ رہے ہیں کیونکہ اتوار کا دن ہمارا فری ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہر اتوار کو یہ سوال جواب کی ایک مجلس ہو جائے تاکہ یہاں پر آ کر کہ آپ لوگوں کو جو سوال جواب پوچھنا ہو تو آپ یہاں آن لائن پوچھ سکتے ہیں آپ کو جو ہے فیس ٹو فیس جواب مل جائے گا ایسا لگے گا کہ آپ ہماری مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جی تو کہ خدا کی دین کے موسیٰ سے پوچھ ہی احوال کہ آگ لینے جائیں اور پیمبری مل جائے آپ نے مشہور واقعہ پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنی بیوی کے لئے آگ لینے گئے تھے کوہ تور پہ کہ تم رکو میں آگ لے کر کے جاتا ہوں جب وہاں گئے تو معلوم پڑھا کہ وہ تو اللہ تبارک وطالعہ ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تو جب اللہ تبارک وطالعہ دینے پہ آتے ہیں حق بہانہ میجو عید کہ اللہ تبارک وطالعہ کے رحمت تو بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونتی ہے اسی وجہ سے ہم کو شب قدر عطا فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور دوسرے بابرکت مواقع اور ایام ہم کو عطا فرمایا تاکہ جو بندے پورا سال غفلت کے اندر رہتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان کے مغفرت فرما دے ایک آدمی صاحب ترتیب ہے اس کے ایک نماز چھوٹ گئی ہے وہ نماز پڑھنے سے پہلے اگلی نمازیں پڑھ لی تو اس کی اگلی نمازیں نہیں ہوں گی بلکہ پہلے جو نماز چھوٹ گئی تھی اس کو پوری کرے پھر اس کے بعد میں جو نمازیں اس نے پڑھی ہیں ان کا واپس یادہ کرے گا ان کا واپس یادہ کرے گا صاحب ترتیب کے لیے صاحب ترتیب وہ شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے بالغ ہونے کے بعد میں کوئی بھی نماز نہ چھوٹی ہو یا چھوٹی تو ہوں مگر اس نے ادا کر لیا ہو اور اس کے ذمہ پانچ نمازوں سے زیادہ کوئی نماز باقی نہ رہے تو ایسے شخص کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ نمازوں کو ترتیب سے پڑھنا واجب ہے کیا میت کو قبلے کی طرف پیر کر کے لٹا سکتے ہیں جی میت کو قبلے کی طرف پیر کر کے لٹا تو سکتے ہیں تاہم بہتر یہ ہے کہ میت کو اس طریقے سے لٹایا جائے کہ اس کا سر اس کا چہرہ یہ سب قبلے کی طرف ہوں قبلے کی طرف ہوں اس طریقے سے لٹایا جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہم رات میں سوتے ہیں رات میں ہم جیسے سوتے ہیں سونے کا جو سنت طریقہ ہے قبلہ رخ پیر کر کے تو اس طریقے سے میت کو لٹانا چاہیے یہ بہتر ہے باقی اگر پیر کر دیں گے تو اجازت تو گنجاش تو بہرحال ہے کیا اس موجودہ وبائی کی بیماری میں جو فوت ہو جائے وہ شہید کہلائے گا کیا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں جو اس بیماری کے اندر فوت ہو جائے گا بے شک وہ شہید کہلائے گا کیونکہ حدیث میں نے بے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی شہید فرمایا جو وبائی بیماری میں فوت ہو جائے جو وبائی بیماری جو سے تعون ہے حیزہ ہے یا اس طرح کی جو وبائی بیماریہ ہوتی ہے یعنی عام بیماری ہوتی ہے سب لوگوں کو پوری دنیا کے اندر یا کسی خاص علاقے میں یا شہر میں وہ بیماری سب کو پھیل رہی ہو تو ایسی بیماری کو وبائی بیماری کہا جاتا ہے اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسی وبائی بیماری کے اندر جو بنتا مرے گا تو وہ شہید کہلائے گا لہذا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو اس بیماری کے اندر فوت ہو رہے ہیں کرونا وغیرہ کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شہادت کا مقام عطا فرمائے گا لیکن یاد رکھیے کہ یہ لوگ شہید کے حکم میں ہیں اصلی شہید کا درجہ ان کو نہیں ملے گا کیونکہ اصلی شہید تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے مر جائے اس کے لئے وہ ثواب ہے کہ اس کا خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں لیکن بہرحال ان کو بھی شہید کیا گیا ہے تو انشاءاللہ ان کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا اور دوسرے ثوابات بھی ان کو ضرور دیے جائیں گے دوسرا پوچھا گیا ہے کیا بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں جو نماز کے فرائز میں سے ایک فرض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا تو جو بندہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے اگر وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی فرائز کے اندر فرائز کے اندر اور واجبات نمازوں کے اندر فرض نمازے جیسے پانچ نمازے ہیں واجب نمازے جیسے ویتر کی نماز ہے تو فرض اور واجب نمازوں کو کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہی ضروری ہے جو بندہ یا بندی کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں اگر وہ بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو بیٹھ کر کے ان کی نماز نہیں ہوگی گھروں میں چڑیا پالنا کیسا ہے اچھا باز لوگ کہتے ہیں کہ لاتی کھلنا سنت ہے تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا ہاں باقی سنت نمازیں یا نوافل نمازے گر بندہ بیٹھ کر کے پڑھے گا تو پھر اس کو آدھا سوا ملے گا جیسے حدیث میں فرمایا گیا تو فرض نمازے کھڑے ہو کر کے ہی پڑھنا چاہیے اگر کوئی بیٹھ کر کے پڑھے گا باوجود یہ کہ وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی دوبارہ اس کی ذمہ لازم ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے دوسرا مسئلہ بھائی نے پوچھا ہے کیا لاتھی کھیلنا سنت ہے تو کھیل کے جس کے اندر دین و دنیا کا نفع ہو بے شک کھیلنا چاہیے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے تلوار بازی تیر بازی اور اس طرح کے گھڑ دوڑ یہ تمام چیزیں ثابت ہیں تو لاتھی بھی اس سے جسم کی ورزش بھی ہوتی ہے اور دشمن کے مقابلے میں یہ کام بھی آتی ہے لہذا اگر اس کو ایک درجے میں سنت تو کہنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ سنت وہ عمل کہلاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو تو روایت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لاتھیوں سے کھیلنا تو کہیں مروی نہیں ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ صحابہ چونکہ اس طرح کے کھیل کھیلا کرتے تھے جو دشمن کے مقابلے میں کام بھی آئے اور جس سے ورزش بھی ہو تو اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کھیل کھیلنے چاہیے اور اس کی مشکل ہونی چاہیے تاکہ باوقت ضرورت کام بھی آسکے لہٰذا لاتھی کھیلنا چاہیے اس کے اندر کوئی مزائقہ نہیں ہے اپنی فٹنیس کے لئے ورزش کے لئے بھی بہتر ہے اور دشمن کے مقابلے میں بھی کام آتا ہے لاتھی ساتھ رکھنے کے کیا فائدے ہیں ہماری ایک کلپ ہے اس کے اوپر وہ دیکھ لیجئے گا آسا یعنی لاتھی ساتھ رکھنے کے کیا کیا فائدے ہیں لاتھی ساتھ رکھنا سنت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا اس لئے لاتھی ساتھ رکھنے چاہیے تاکہ دشمن دیکھ کے دور سے ہی ڈر جائے تو بہرحال اگلا سوال تھا کیا چڑیا پالنا سنت ہے چڑیا پالنا سنت بھی کہنا مشکل ہے کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ سنت اس عمل کو کہا جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کیا ہو اس کو سنت کہا جاتا ہے ہاں یہ ہے کوئی پالنا چاہے تو پال سکتے ہیں جی تو اگر کوئی چڑیا یا دوسرے پرندے توتہ وغیرہ اگر کوئی پالنا چاہے کبوتر وغیرہ گھروں کے اندر پالنا چاہے تو بے شک پال سکتے ہیں جو ہے اس کے اندر کوئی مزاقہ نہیں ہے بس خیال یہ رکھا جائے کہ جانوروں کو بند رکھنے کے علاوہ پنجرے میں بند رکھنے کے علاوہ اور کوئی تکلیف نہ ہو کیا گھروں میں بلی وغیرہ پال سکتے ہیں جی ہاں بلی وغیرہ پالنے کا بھی یہی مسئلہ ہے اس کو بھی اسی سوال میں اٹھ کر لیجئے بلی ہو کبوتر ہو توتے ہوں یا دوسری چیزیں ہوں تو ان کو پال سکتے ہیں لیکن خیال یہ رکھے گا کہ ان کے کھانے پینے کا نظم رہے اور ان کو سوائے پنجرے میں بند کرنے یا باندھ کر رکھنے کے علاوہ کوئی تکلیف نہ ہو کیونکہ حدیث میں ایسی عورت کا تذکرہ کیا گیا جو نیک تھی دیندار تھی لیکن اس نے اپنے گھر میں بلی باندھ رکھی تھی اور اس کو چھوڑتی نہیں تھی نہ تو خود کھانا کھلاتی تھی نہ اس کو کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ اپنا پیٹ بڑھ لے حدیث میں ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینک دیا ہو گئی تو وہ اثر کی نماز پڑھا سکتا ہے کیا اچھا جی تو اس لیے پرندوں کو پالنا تو جائز ہے لیکن ان کے کھانے پینے کا خیال لکھنا چاہیے اچھا کسی کی زہر کے نماز قضا ہو گئی تو وہ اثر کی نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں جی اگر وہ صاحب ترتیب نہیں ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے بتایا اگر کوئی بندہ صاحب ترتیب نہیں ہے تو وہ بغیر زہر کے نماز پڑھے اثر کی نماز پڑھا سکتا ہے کوئی مزائقہ نہیں ہے پڑھا سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ترتیب نہ ہو صاحب ترتیب ہے تو پھر پہلے اس کو زہر کے نماز پڑھنی پڑھے گی پھر اس کے بعد دوسری نماز پڑھائے صاحب ترطیب کے لئے یہ مسئلہ ہے باقی ہم جیسے لوگ جن کے نمازیں چھوٹتی رہتی ہیں تو پھر ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ نمازیں پڑھا سکتے ہیں اور جو قضاء ہو گئی تھی اس کو نماز کو بعد میں ادا کر لے جی اور ہمارے دوسرے بھائی نے کچھ سوال کیا ہے اصل میں ہوتا یوں ہے کہ سوال کیا دس سیکنڈ کے لئے اسکرین پر ظاہر ہوتا ہے پھر گائب ہو جاتا ہے دس سیکنڈ کے بعد پھر دوبارہ ظاہر ہوتا ہے تو تب تک کے لئے ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی نے جو سوال کیا تھا وہ کیا تھا تو بہرحال یہ سوال جواب کی مجلس ہے جو اس وقت لا ہے وہ اس وقت موجود ہیں تو وہ سوال جواب کر لیجئے انشاءاللہ اس وقت جو بھی ممکن ہوگا اس کا جواب دے دیا جائے گا حوال جات جو بھی انشاءاللہ ذہن میں ہوں گے وہ اس وقت بتا دیے جائیں گے اور جن کا حوال اس وقت نہیں بتا پائیں گے انشاءاللہ آپ بعد میں رابطہ کیجئے گا یا کمنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ ان کے حوالے کی بھی کوشش کی جائے گی کیونکہ دین تو اعتبار ہی کا نام ہے کیا ڈاڑھی کے سائیڈ سے کاٹ سکتے ہیں کیا ایک مشت ہونا ضروری ہے کیا حافظ قرآن کو روزہ نہ کتنے پاری تلاوت کرنی شاہی ہے جی پہلے تو یہ کہہ حافظ قرآن کو کتنی تلاوت کرنی شاہی ہے دیکھیں حدیث میں ایسے شخص کے بارے میں وعید ذکر کی گئی کہ جو حفظ قرآن کر کے بھول جائے قرآن حفظ کر کے بھول جائے تو ایسے شخص کے بارے میں وعید بیان کی گئی لہذا حافظ قرآن کو روزہ نہ تلاوت کا اپنا معمول بنا لینا چاہیے علماء یہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ حافظ قرآن روزہ نہ ایک پارے کی کم از کم کم از کم ایک پارے کی تلاوت کا روزہ نہ کا معمول بنا لے ورنہ تو اگر اس سے زیادہ کی ہمت ہے اور وقت ہے تو تین پارے روزہ نہ پڑھنے چاہیے تاکہ دس دن میں ایک قرآن مکمل ہو جائے اور ایک مہینے کے اندر تین قرآن مکمل ہو جائے یہ حافظ کے لیے ہے یہ حافظ کے لیے ہے ڈینو مارک میں عشاء کا وقت تین گھنٹے ہوتا ہے کیا مغرب اور عشاء اچھا رکھئے گا اور باقی جو عام لوگ ہیں تھوڑا سا رکھ رکھ کے سوال کر لیجئے گا براہ کرم کیونکہ نہیں تو پھر جواب دینے میں مشکل ہو جائے گی تو تھوڑا رکھ رکھ کے سوال کر لیجئے گا تاکہ میں ایک سوال کا جواب آرام سے دے دوں پھر اگلے دوسرے سوال کو دینے میں مجھے آسانی ہو جائے اس کا جواب دینے میں جی تو ہاں حافظ و قرآن کو روزہ نہ ایک پارے کا کم از کم جو ہے تلاوت کا معمول بنا لینا شاہیے باقی جو عام لوگ ہیں وہ اپنے حد تل امکان جتنا پڑھ سکتے ہیں ایک صفحہ ایک رکو دو رکو ایک پاو آدھا پارا جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں ان کو پڑھ لینا چاہیے اور کیا سوال تھا سوال ذہن سے نکل گیا جی ماشاءاللہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لفظ پر کہنا ضروری ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا چاہیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو بخیل فرمایا ہے کہ جو حضور کا نام آئے مگر پھر بھی درود نہ پڑے اور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترجمہ ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پر درود و سلام اور رحمت نازل فرمائے تو اس لیے بہتر ہے اگر کوئی مجلس ہو رہی ہے اور بار بار حضور کا نام آ رہا ہے تو علماء فرماتے ہیں اس میں یہ رخصت ہے اور اجازت ہے کہ مجلس کے آخیر میں ایک مرتبہ کہہ لے یا تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کہہ لیا کرے ہر بار کہنا ضروری نہیں ہے اگر کسی مجلس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں یا بار بار نام آ رہا ہے اگر بار بار پڑھیں گے تو اور اچھی بات ہے کیونکہ جتنا زیادہ درود ہوگا اتنی زیادہ بندے کے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی اور قیامت کے دن سفارش کا باعث بنے گا مغرب کا وقت کتنا رہتا ہے بھائی نے پوچھا ہے تو آج کل تو ڈیجیٹل گھڑی آ گئی ہیں تو اس میں دیکھ لیجئے گا کہ مغرب کا وقت کتنا رہتا ہے تقریباً ایک گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ وقت رہتا ہے جھینگا مچھلی کھا سکتے ہیں یا نہیں احناف کے نزدیک جھینگا کھانا مکرو ہے احناف کے نزدیک جھینگا کھانا مکرو ہے اور امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے فرق دونوں میں یہ ہے کیونکہ امام ابو حنیفہ نے مچھلی کے اندر اس کو شمار نہیں کیا ہے امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مچھلی نہیں ہے اور حدیث میں سمندری جانوروں میں سے صرف مچھلی کو حلال قرار دیا گیا ہے مچھلی کے علاوہ باقی دریائی جانور جتنے بھی ہیں سب کو حرام کہا گیا ہے حدیث میں تو امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے اور امام شافیر یہ فرماتے ہیں کہ جھینگا مچھلی ہے لہٰذا امام شافیر کے نزدیک جائز ہے احناف کے نزدیک مکرو ہے یعنی اگر کسی کو شوق ہے وہ کھا تو سکتا ہے لیکن بہتر نہ کھانا ہے یہ مکرو کا مطلب ہے کہ آدمی کو بچنا چاہیے آج گلتا لوگ بڑے ذوق و شوق سے کھاتے ہیں تو امام شافیر کے اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں جن کو زیادہ ہی شوق ہے بہتر ہے بچنا چاہیے ہم تو نہیں کھاتے طبیت کو کراہت سی ہوتی ہے عجیب سی بہرحال وہ علماء نے اپنے الگ الگ اس میں بیان کیا ہے اچھا ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ ڈینو مارک میں عشاء کا وقت کم ہوتا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتھی باسی روٹی کھائی ہے باسی روٹی باسی روٹی کا تذکرہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باسی کھانے کا ثبوت بہت کم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باسی روٹے یا باسی کھانے کا ثبوت بہت کم ہے ایک اور سوال آیا تھا بھی کچھ وقت پہلے تو بعض لوگے سوال کر رہے تھے کہ کیا باسی کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ صیرت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور کے یہاں تو ایک ایک مہینہ چولا ہی نہیں جلتا تھا فاقع کے فاقع رہتے تھے اور حضور کا معمول یہ تھا کہ جب کھانا بنتا تھا آپ کے یہاں تو صاحب زادہ فاطمہ کے یہاں بھیجوا دیتے اپنے پڑوسی یہودی کے یہاں بھیجوا دیتے اور دوسرے لوگوں کو دے دیتے اور جو بچ جاتا وہ اصحاب سفہ کو پہنچا دیتے ہاں کسی کے یہاں آپ گئے بھوک کی حالت میں تو آپ نے سوال کہا بھئی کچھ کھانے کے لیے ہے تو انہیں نے کہا کہ حضور باسی کھانا ہے کہ باسی کھانا کھانا سنت ہے سنت نہیں کہا جائے گا اس کو مولانا آپ کہاں سے فارغ ہیں جی میری فراغت جو ہے وہ سب سے پہلے مزاہ علوم سے ہے شیخ انس جونپوری رحمت اللہ علیہ سے ہم نے پڑھا ہے وہاں سے صحیح بخاری صحیح مسلم ان سے پڑھی ہے پھر اس کے بعد مزید ایک سال ہم نے دارلوم دیوبند کے اندر لگایا ہے اور دارلوم میں شیخ عبدالحق جو تھے آزمی ان سے بخاری ثانی پڑھی ہے اور مفتی صحیح صاحب پارنکوری رحمت اللہ علیہ ان سے ہم نے بخاری اول پڑھی ہے تو ہماری دونوں جگہ سے فراغت ہے مزاہ علوم سے بھی اور دارلوم سے بھی اور پھر ہم نے جو افتح کیا تھا مفتی کی جو پڑھائی کی تھی وہ مزاہ علوم وقف سے کیا تھا مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسے سے جس کے اس وقت نازی میں جو عالی ہیں مفتی صحیح صاحب جو ہیں ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اپنے بچے کی طرح ہمیں چاہتے ہیں تو افتح ہم نے وہاں سے کیا تھا کسی نے اپنی بیوی کو دو طلاق دے دیا تو کیا اس عورت سے کب نکاح کر سکتا ہے دیکھیں اگر ایک یا دو طلاق دی ہیں تو عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے اور عدت اگر گزر گئی ہے رجوع نہیں کیا تو عدت کے بعد بیوی کی رضا مندی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے رجوع کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے یوں کہہ لے کہ میں نے اپنے بیوی کو واپس اپنے نکاح میں لے لیا یا تو بیوی سے بوسہ لے لے یا ہمبستری کر لے یا اس طرح کا عمل کر لے کہ جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ ہاں یہ دونوں میاں بیوی ہیں اور میاں بیوی والا رشتہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو رجوع کہتے ہیں تو یا تو عمل کر لے یا اس طرح کہہ دے تو بیوی واپس نکاح میں آ جائے گی اگر ایک یا دو طلاق دی تھی اور اگر عدت گزر گئی تو اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اچھا حضرت کیا ڈاڑی کو سائیڈ سے کاٹ سکتے ہیں آپ کس مسلک سے ہیں بھئی ہمارا مسلک جو ہے وہ ہم ویسے تو سب مسلمان ہیں سب سے پہلے تو قرآن و حدیث ہے لیکن قرآن و حدیث کا جو ہمارا سمجھنے کا طریقہ ہے وہ حنفیو المسلک ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے طرز سے ہم قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے سے زیادہ ان کی بات پر معتبر ہے اور اعتبار ہے کیونکہ ان کے علم تقوی ورہ اور ان کی تمام چیزوں کی گواہی خود ان کے ہم عصر علماء نے دی ہے تو اس لئے انہوں نے جس انداز سے قرآن کریم کو سمجھا ہے حدیث کو سمجھا ہے اس کی جو تشریح کی ہے تو اس کے مطابق ہم زیادہ معتبر مانتے ہیں تو ہم مسلکا ہنفیو المسلک ہیں اور مشربن علماء دیوبن سے ہیں اہل دیوبن سے ہمارا تعلق ہے تو یہ ہو گیا مسلک کے اعتبار سے اچھا مطالعہ کیسے کریں ایک بھائی نے سوال کیا ہے تو جس سے فلڈ کے اندر آپ کو زیادہ انٹرسٹ ہے دلچسپی ہے تو اس کی آپ کتابیں لے لیں اور جو اس فلڈ کے تجربے کار لوگ گزرے ہیں ماہر لوگ گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھے ہیں ان کی صیرت کو پڑھے ہیں جی بھائی اگر کسی کے سوال کا جواب نہ ملے تو براہ کرم اپنے سوال کو ریپیٹ کر لیا کرے کیونکہ سوال بہت آ رہے ہیں تو اس لئے کبھی کبھی کسی کا سوال اسکپ ہو جاتا ہے ذہن سے نکل جاتا ہے اوپر چلا جاتا ہے تو اس لئے ہم سوال کا جواب نہیں دے پاتے تو اگر کسی کا سوال چھوٹ جائے تو براہ کرم دوبارہ سوال کر لیں انشاءاللہ تو اس کا جواب دے دیا جائے گا تو اس لئے کتابوں کا مطالعہ کریں مزامین پڑھیں نیٹ وغیرہ کے اوپر اور ایسے لوگوں سے ملے جن کو اس موضوع سے گہری دلچسپی ہو تو اس طریقے سے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں علماء نے کبیرہ اور سغیرہ گناہ کے درمیان فرق یہ بیان کیا ہے کہ وہ گناہ جن کے اوپر وعید بیان کی گئی ہے جہنم کی یا عذاب کی وعید بیان کی گئی ہے وہ کبیرہ گناہ ہے اور جن پر وعید نہیں ہے وہ سغیرہ گناہ ہے جیسے زنا ہے اس پر وعید ہے چوری ہے اس پر وعید ہے تحمت ہے غیبت ہے تو ان کے اوپر بھی وعید بیان کی گئی ہے اور اس طرح کے تو جن کے اوپر قرآن و حدیث میں وعید بیان کی گئی ہے درائے دھمکایا گیا ہے تو وہ کبیرہ کے اندر شامل ہیں اور جن کے اوپر وعید بیان نہیں کی گئی پر ان سے بچنے کو کہا گیا ہے تو وہ سغیرہ گناہ ہے ازان کے دوران مجھنے بیٹھ کر باتیں کرنا کیسا ہے بھئی ازان کے دوران تو باتیں نہیں کرنی چاہیے نہ مسجد کے اندر نہ گھر کے اندر مسجد کے اندر بیٹھ کر کے کریں گے تو اور زیادہ گناہ ہے اور زیادہ گناہ ہے مسجد کے اندر بیٹھ کر کے باتیں کرنا ہاں گھروں کے اندر بھی نہیں کرنی چاہیے بلکہ حدیث میں یہ فرمایا گیا اذا سمیعتم الندہ فقولو مثل ما یقول الموزن کہ جب ازان ہو رہی ہو تو ہمیں ازان کا جواب دینا چاہیے جس طریقے سے موزن کہہ رہا ہے تو اسی طریقے سے ہمیں بھی جواب دینا چاہیے ازان کے وقت باتیں کرنا انتہائی محرومی کی بات ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرت وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا جو ازان کے وقت باتیں کرتا ہے تو یہ بات تو غلط ہے کہ ازان کا جواب نہ دینے کی وجہ سے باتیں کرنے کی وجہ سے مرت وقت کلمہ نصیب نہ ہو یہ بات تو غلط ہے البتہ یہ ہے کہ آدمی کو ازان کے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ ازان کا جواب دینا چاہیے جمعہ فرض دو رکعت نماز سے پہلے جی سوال پھر چلا گیا اس کے ان کے اوپر سے کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے طلبہ پر سجدہ کر سکتے ہیں جی ٹیبل پر سجدہ کر تو سکتے ہیں جو لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں وہ ٹیبل کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹیبل پر سجدہ نہ کر کے سجدے میں جتنا وہ گردن کو جھکا سکتے ہیں بس اتنا جھکا لیں ان کا سجدہ آدھا ہو جائے گا کرسی رکھنا آگے ٹیبل لکھنا تو یہ تکلف والی بات ہے تو اس سے بہتر ہے آدمی رکو میں تھوڑا جھک جائے سجدے میں اس سے تھوڑا سا زیادہ جھک جائے تو اس کا سجدہ آدھا ہو جائے گا لہٰذا ٹیبل ویبل کے چکر میں نہ پڑھیں اس سے بہتر ہے اس طریقے سے کر لیں صحابہ اکرام کے اوپر ویڈیو بنانا فلم بنانا جائز نہیں ہے بھائی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اوپر فلم بنانا جائز نہیں ہے علماء نے فسق بلکہ کفر تک کے فتوے لکھے ہیں صحابہ اکرام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر فلم بنانا بالکل جائز نہیں ہے غلط ہے بچنا چاہیے اس سے دو طلاق کے بعد نکاح کر سکتے ہیں جی ہاں عدد گزر گئی ہے تو تلاک کے بعد دو تلاک کے بعد نکاح کر سکتے ہیں اور اگر عدد نہیں گزری ہے تو رجوع کر سکتے ہیں اچھا کیا لکھا ہے دس محرم کی تازیہ دیکھنا کیسا ہے جب کرنا جائز نہیں ہے تو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے تازیہ کرنا اور دیکھنا دونوں ہی ناجائز ہے اجازت نہیں ہے اس کی اچھا اگر امام صاحب سجدہ تلاوت کر کے کھڑے ہو کر دوبارہ سور فاتحہ پڑھ لے تو سجدہ ساہو لازم ہے سجدہ تلاوت کر کے دوبارہ کیا سوال چلا گیا اگر دوبارہ سور فاتحہ پڑھ لے تو سجدہ ساہو لازم نہیں آئے گا سجدہ تلاوت کر کے کھڑے ہو کر کے بجائے آگے پڑھنے سور فاتحہ پڑھ لی تو سجدہ ساہو لازم نہیں آئے گا ہاں اگر لگاتار سور فاتحہ دوبار پڑھ دی ہے تو پھر سجدہ ساہو ہوگا مفتی صاحب سوال جواب گیا نششتے جی انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ یہ ہے جمعہ کی دو رکعات فرض سے پہلے کتنی اور بعد میں کتنی رکعات پڑھنی شاہیے جی فرض سے جمعہ میں کل چودہ رکعتیں ہوتی ہیں چار رکعت چار رکعت سنت پہلے پھر دو جمعہ کی فرض ہیں پھر چار رکعت سنت ہے پھر دو رکعت سنت ہے پھر دو نفل ہے یہ طریقہ ہے جمعہ کی نماز کا پہلے چار رکعت بعد میں چار رکعت پھر دو رکعت سنت پھر اس کے بعد دو فرض ہیں یہ چودہ رکعت ہو جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی کتاب بتائیے جی سیرت النبی ہے خاتم الانبیاء ہے الرحیق المختوم ہے یہ بڑی جامع اور مطبر کتابیں ہیں سیرت النبی الرحیق المختوم سیرت المصطفی خاتم النبیین یہ تمام وہ کتابیں ہیں جو مطبر علماء کی ہیں ان کو پڑھئے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا تبدیل ہی آئے گا مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ مجلس ٹائم بھی ہونا چاہیے جی انشاءاللہ مجلس کا جو ٹائم رہے گا وہ تقریبا ساڑھے ساتھ سے شروع ہوگا ہر سندگی کو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی جی قادر صدی اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ ہر اتوار کو ساڑھے ساتھ بجے کے بعد یہ سوال جواب کی مجلس رہے رہا کرے گی آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان ویڈیوز کو شیئر کر دیا کریں کیونکہ اور بہت سارے لوگ جو اس وقت نہیں جڑ پائیں گے وہ بعد میں ان سے فائدہ اٹھا لیں گے اسلام میں چار عورت سے نکاح کرنا جائز ہے اسلام میں اس کے کیا فوائد ہیں اسلام میں اس کا فائدہ یہ ہے حکیم علمت مولانا شفلی تھانوی نے چار نکاح کی اجازت دی ہے اس کا فائدہ یہ لکھا ہے کہ مثال کے طور پر اگر بیوی حاملہ ہو گئی اگر بیوی حاملہ ہو گئی تو اب شوہر اس سے صحبت نہیں کر سکتا خاص کر کے وہ جو آخری دنوں میں ہو جو آخری دنوں میں ہو جیسے آٹھا مہینہ نوہ مہینہ تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ان میں صحبت نہیں کرنی شاہی ہے تو اب شوہر کو خواہش ہے تو وہ کیا کرے گا تو ظاہر ہے دوسری بیوی اب دوسری بیوی بھی حاملہ ہو گئی تو اب اور اس کو خواہش ہے اور پہلے بیوی کو بچہ نہیں ہوا تو تیسری کر لے اور تیسری بھی حاملہ ہو گئی تو تین تین دونیچھیں تین تیا نو تو پہلی والی بچے سے فارغ ہو چکی ہوگی تو یہ ایک فائدہ بیان کیا ہے دوسرے یہ ہے کہ جتنی زیادہ شادیاں ہوں گی اتنی زیادہ اولاد ہوگی آپ نے حدیث میں فرمایا تزوجل ودود الولود فَإِنِّ مُقَاصِرُمْ بِكُمُ الْأُمَمْ کہ زیادہ سے زیادہ ایسے عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ جنتی ہو کیونکہ قیامت میں میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا تو جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی اتنی زیادہ اولاد ہوگی جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی تو خاندان بھی بڑھے گا اور اتنی ہی زیادہ اتفاق و اتحاد لوگوں میں پیدا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے اتنی ساری شادیاں کی تھی آپ کی شادیوں کی وجہ سے قبیل کے قبیل مسلمان ہو گئے تھے تو بہت سارے فائدہ علماء نے کتابی بھی لکھی ہیں پیر پر پیر رکھ کر کر کے بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں جی پیر پر پیر رکھ کر کے بیٹھ سکتے ہیں اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیا ڈینو مارک والا جواب پھر لیٹ ملے گا جی واپس بھیج دیجئے ڈینو مارک والا عید کی نماز بھائی عید کیا وقت تو آپ گزر گیا ہے باقی عید کی نماز کا طریقہ اس کے اوپر ہماری ویڈیو ہیں آپ برائے کر اموہ دیکھ لیجئے گا استغفار بتائیے سب سے اچھا تو استغفار استغفر اللہ ربی من کل زمین واتوب علی یہ استغفار پڑھ لیجئے یہ بھی بڑے مفید ہیں اور بڑے جامع ہیں بیدت کیا ہے بیدت وہ ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہ ہو قرآن و حدیث سے یا صحابہ کی زندگی سے جس کا کوئی ثبوت نہ ہو جس کا کوئی بھی جزد دین سے نہ ملتا ہو بلکہ بعد کے لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہو اس کو بیدت کہا جاتا ہے اس کو بیدت کہا جاتا ہے جس کا دین اسلام سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تو اس کا نام بیدت ہے مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو دین اسلام سے جوڑنا چاہیں تو کہیں نہ جوڑ پائے کوئی بھی شیخ کوئی بھی ایسا موقع نہ ہو تو اس کو بیدت کہا جاتا ہے کہ جس کا دین اسلام سے بلکل ثبوت ہی نہ ہو شوشل میڈیا کا سوئی استعمال یہ ہے اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلاتہ فرمائے جی جزاک اللہ میرا بارت مہان آپ کا جو بھی نام ہے شکر جزاک اللہ اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے آپ کی جو زبان ہے اللہ تبارک وطالہ اس کو مبارک فرمائے بس ہماری کوشش یہی ہے کہ اللہ تبارک وطالہ امت مسلمہ کو دین اسلام کے مسائل سیکھ کر کے انہوں کے مطابق عمل کے توفیق نصفی فرمائے محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے جی اس کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ یہ قرمت والے مہینوں میں سے جو چار مہینے اللہ تبارک وطالہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے تو انہی میں سے ایک محرم ہے امامت کی نیت بتائیے حضرت امامت کی نیت جی زیادہ نہیں کرنی ہے امامت کی نیت بس یہ ہے کہ میرے پیچھے جو بھی لوگ کھڑے ہیں وہ مردوں یا عورتیں ہوں میں ان سب کی امامت کی نیت کرتا ہوں بس یہ باقی نورمل نیت وہی کرنی ہے دل کے اندر کہ فلا نماز پڑھ رہا ہوں فلا وقت ہے اللہ تبارک وطالہ کے واسطے ہیں روح میرا قابل شریف کی طرف ہے بس یہی کرنا ہے اگر امام ہے تو کہ میرے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی نیت کرتا ہوں اگر امام نیت نہیں کرے گا امامت کی تو بھی نماز درست ہو جائے گی لیکن مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی اقتداء کے نیت کرے اگر مقتدی نیت نہیں کرے گا امام کی اقتداء کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی اور اگر امام نیت نہ بھی کرے تو بھی تب بھی اس کی امامت جائز ہے اور لوگوں کے ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے رات میں شیشہ دیکھنا کیسا ہے جی رات میں شیشہ دیکھ سکتے ہیں کوئی مزاقہ نہیں ہے جن کو دیکھنا ہو دیکھ سکتے ہیں قرآن و حدیث میں اس تعلق سے کوئی ممانعت یعنی منائے گی نہیں ہے اور کیا پوچھا تھا آپ نے رات میں شیشے والا جواب ہو گیا اصل میں اسکرین پر زیادہ دیر تک سوال رہتے نہیں ہیں تبارہ پوچھ لیجئے گا اگر پھر بھی جواب نہ ملے تبارہ پوچھ لیجئے گا ہم عرض کر رہے ہیں سوال بہت آ رہے ہیں اور جلدی سے ہی سکرین پر سے غائب ہو جاتے ہیں تو اس لئے تھوڑا دقیقت ہو رہی ہے سب کے سوالوں کو پکڑنے میں پھر بھی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مختصرن جواب دے دیا جائے رات میں شیشہ اچھا توبہ کا صحیح طریقہ میرے بھائی بیمار ہیں مفتی صاحب دعا کریں جی آپ کے بھائی بیمار ہیں محمد عرفان صاحب اللہ ان کو شفائے کاملہ آج لازائیمہ مستمرہ نصیف فرمائے عورت کا جماعت میں جانا کیسا ہے اکثر علماء تو منائی کرتے ہیں بعض علماء نے اجازت دی ہے شرائط کے ساتھ میں کہ اگر جو جماعت والوں نے جو شرائط رکھی ہیں محرم کا ساتھ ہونا زیادہ دور نہ جانا پردے کی ریایت کا ہونا اور جو بہت ساری دوسری شرائط ہیں اگر ان کے ریایت ہو تو بعض علماء نے اجازت دی ہے جبکہ اکثر منائی کرتے ہیں اور بہتری اسی میں ہے کہ نہ جائے کیا مجبوری میں اثر کی نماز شافی وقت میں پڑھ سکتے ہیں جی ہاں کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے آدمی کو کئی سفر میں جانا ہے اور راستے میں کئی اثر ملنے کی یا پڑھنے کا موقع نہیں ہے تو امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جو اثر کا وقت ہوتا ہے تو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ کبھی کبھار کی بات ہے اس کی عادت بنا لینا صحیح نہیں ہے کبھی کبھار مجبوری میں اجازت کی گنجائش ہوتی ہے دوسرے مسئلہ کے مطابق عمل کرنے کی لیکن مستقلاً اس کو اختیار کر لینا یہ درست نہیں ہے تو کبھی کبھار جائز ہے مستقلاً اس کو عادت بنا لینا یا روزانہ اس طریقے سے پڑھنا وہ جائز نہیں ہے السلام علیکم اور جس کا جو سوال ہے برائے کرم دوبارہ ریپیٹ کر لیجئے جن کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے سوال کا جواب نہیں ملا ہے تو جن کو ان کے سوال کا جواب نہیں ملا ہے تو وہ دوبارہ پوچھ لیجئے گا توبہ کا صحیح طریقہ توبہ کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ توبہ کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی جس گناہ کے اندر ملوی سے اس کو فوراں چھوڑ دے فوراں گناہ کو چھوڑ دے دوسرے یہ ہے روئے اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑائے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے تین چیزیں ہو گئی یعنی فوراں چھوڑ دے اللہ سے معافی مانگے آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے اور اگر وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو ادا کرے یہ چار چیزیں پائی جائیں گے تو سمجھے کہ اس ہی طریقہ ہے ٹو ویلر میں جی کہا لکھیں ٹو ویلر لون میں لے سکتے ہیں یا نہیں جی نہیں لون پہ گاڑی وغیرہ لینا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ شریع کیا کہتے ہیں مین ضروریات کے اندر نہیں آتی تو جو مین ضرورت ہے آدمی کی اس کو پورا کرنے کے لیے بھی اگر آدمی کے پاس کہیں سے قرضہ نہ مل سکتے ہو پیسے نہ ہو جیسے دوائی دار ہو ہے کھانا پینا ہے تو اس کے لئے علماء نے لون کی اجازت دیئے باقی گھر ہو یا گاڑیاں وغیرہ ہوں تو ان پہ لون پہ لینے کی اجازت نہیں ہے اللہ یہ کہ ایک شرط علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اگر لون پہ نہیں لیں گے تو جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں مالدار ہوتے ہیں تو اگر لون پہ نہیں لیں گے تو انکم ٹیکس وغیرہ اس کی ریڈ پڑھنے کا خطرہ رہتا ہے تو اگر کہیں پر اس طرح کے کوئی مجبوری ہے یا کہیں پر لون لینا کسی ملک میں ضروری قرار دیا گیا ہے تو اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو لے سکتے ہیں نہیں تو ویسے نورمل عام حالات میں لینا جائز نہیں ہے اگر مسجد میں ایک بھی نمازی نہ آئے اور امام تنہا نماز پڑھے امام صاحب پرزن دے جی نماز کے لئے اذان دینا ضروری ہے مسجد میں اذان دینی شاہی اگر کوئی بھی نہیں آتا تو امام صاحب اکیلے نماز پڑھ لیں بہتر یہ ہے کہ نماز کے آخری وقت تک انتظار کرے کہ کوئی نہ کوئی آ جائے یا کسی کو فون کر کے بلالے لیکن اذان تو بہرحال دینی ہی دینی ہے اذان دینا چاہیے کیونکہ بغیر اذان کے جو نماز پڑھیں گے وہ سنت کے خلاف ہوگی اس لئے اذان دینا چاہیے بھلے امام تنہا ہی کیوں نہ ہو پہلے اذان دے دے پھر لوگوں کا انتظار کرے کوئی نہ آئے تو نماز پڑھ لے آپ کہاں سے ہیں جی جی میں ہمارا تعلق سہارنپور سے ہے سہارنپور کے قریب ایک گاؤں ہے آزم پورا بڑھا کھیڑا آزم پورا چھوٹا سا گاؤں ہیں وہاں کے ہماری پیدائش ہے سہارنپور ہمارا سٹی ہے شہر ہے اور اس وقت جو ہم رہتے ہیں وہ ممبئی کے اندر رہتے ہیں ممبئی میں تقریباً پچھلے چھ سات سال اسے خدمت انجام دے رہے ہیں یہاں مسجد بھی ہے مدرسہ بھی ہے اور دارو لفتہ بھی ہے اور ما شاء اللہ آپ کی دعاوں سے یہ آن لائن مسئلہ مسائل کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے یہ تھا ہمارا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہمارا تھوڑا سا تعرف کون بھائیں ہیں ہمارے اور کس کا کیا سوال ہے لوگ کی صف بنا سکتے ہیں ایک لوگ کی صف نہیں ہو گیا وہ تو اکیلا تنہا ہی نماز پڑھے گا نماز میں وضو کے متعلق بار بار وسوسے آتے ہیں واتس اپ نمبر دے سکتے ہیں کیا جی جو واتس اپ نمبر ہے ہمارا 8923896749 ہمارے پرانے بیانات دیکھ لیجئے چینل پہ جا کے تو ہمارے بیانات میں ہمارا نمبر لکھا ہوا ہے تو وہاں سے نوٹ کر لیجئے 8923896749 یہ ہمارا نمبر ہے آپ واتس اپ بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں لگن جو پڑو سی ملک کے ہیں وہ تھوڑا ذرا احتیاط کیجئے کیونکہ آج کل جو حالات دونوں ملکوں کے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں تو آپ کی بھی اور ہماری بھی بہتر ہے اسی میں ہے کہ وہ نہ رابطہ کریں کسی اور ذریعے سے رابطہ کرنے کوشش کریں جیسے یہاں پر پوچھ لیا کریں تو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے نماز میں جن کو وسوسے آتے ہیں تو دیکھیں وسوسے مفتصہ فورا فوارہ سینٹ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں جی الکوہل وغیرہ جس کے اندر ملا ہوا ہے تو الکوہل اگر حرام والا ہے آپ دیکھ لی جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے اگر حرام والا الکوہل ہے اس کو مت لگائیے لیکن عمومن آج کل جو پرفیوم وغیرہ آتے ہیں سینٹائزر وغیرہ آتے ہیں تو ان میں حلال والا الکوہل ہوتا ہے لہٰذا بوڑی سپری وغیرہ سینٹائزر وغیرہ سینٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں حلال والا ہے تو لگا سکتے ہیں جی اور تھوڑا رک رک کے سوال کیجئے تاکہ میں سوالوں کو پڑھ سکوں جوہے سوال ظاہر نہیں ہو رہے ہیں طوبہ قبول ہونے کی نشانی کیا ہے طوبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد آدمی کو شرمندگی کا حساس ہو جائے آدمی کا دل نرم ہو جائے شرمندگی کا حساس ہو اپنے گناہ پر اور دل آدمی کا نرم ہو جائے اور اللہ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ جوہے اس کے طوبہ کے قبول ہونے کی علامت ہے یہ تین علامت علامہ نے ذکر کی ہیں جو بہت سوال کر رہے ہیں والکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور دین کے مسائل سیکھ کر کے شوق و ذوق کے ساتھ ان کے مطابق عمل کے توفیق و نصیف فرمائے جی کیا لکھتے ہیں ہماری خالہ بہت پریشان ہے کیا ان کو زکاة دے سکتے ہیں جی خالہ کو زکاة دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق زکاة ہیں اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں یعنی آج کے زمانے میں تیس سے پینتیس ہزار روپے کا زیور زمین جیداد وغیرہ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو ان کو زکاة دے سکتے ہیں خالہ کو زکاة دے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی اور ہمارے کوئی بھائی ہے جن کا سوال ہے اس وقت میں مختصرا ہی جواب دے رہا ہوں کیونکہ یہ ہے کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں تو اس کا فوراں آپ کو جواب مل جارہا ہے لیکن الحمدللہ سارے جواب کے دلائل بھی ہیں لیکن اس وقت دلائل ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے نماز میں وضو کے متعلق بار بار وسوسے آئیں تو نماز مکمل کر سکتے ہیں یا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتاب بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تعلق سے کتاب ہم نے آپ کو بتائی تھی الرحیق المختوم سیرت المصطفیہ خاتم النبیین یہ تمام کتابوں کا متعلق کیجئے اور وضو کے تعلق سے جو وسوسے آتے ہیں تو وسوسوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے حدیث میں فرمایا گیا جب تک کہ یقینی بات نہ ہو جائے تب تک کہ نماز نہیں ٹوٹتی لہٰذا اگر وضو کے ٹوٹنے سے یا وضو صحیح ہوا نہیں ہوا اس طرح کا وسوس اگر کسی آدمی کو نماز میں آتا ہے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی نماز مکمل ہو جائے گی کامل و مکمل سمجھی جائے گی یہ وسوسے آنا بھی شہدان کی طرف سے ہوتا ہے وہ آدمی کی نماز کو خراب کرنا چاہتا ہے جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا گناہ چھوڑنے کی کوئی دعا بتا دیجئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا پڑھئیے اللہم انکا عفوون تحب العفو یہ دعا پڑھئیے اور ربنا غفر لنا یہ دعا پڑھئیے آپ انشاءاللہ اور پہلے کلمہ کا زیادہ سے زیادہ جو ہے ورد کیجئے تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں کی برکت سے گناہوں کی جو عادت ہیں انشاءاللہ وہ چھوڑ جائے گی اور یہ خیال دل میں لکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے اور فرشتے میرے کاندھوں پر بیٹھ کر کے میرے نام اعمال لکھ رہے ہیں اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے فرشتے نام اعمال لکھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ آپ کوئی بھی گناہ کریں گے تو اس وقت یہ تصور کر لیجئے تو انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا اور ساتھ میں اللہ سے دعا بھی کرتے رہی ہے کہ جو بھی بری عادتیں ہیں بیڈ حیبٹس ہیں گندی عادتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو چھوڑوا دے تو یہ عمل کر دے دعا کیجئے یہ تصور ذہن کے اندر لے یہ تو انشاءاللہ جو بھی گناہوں کے عادتیں ہوں گے غلط عادتیں ہوں گے تو انشاءاللہ سب کے سب ختم ہو جائے گی جی جزاک اللہ حافظ دارین شکریہ آپ کو بھی اللہ حضرت فون نمبر بتا دیجئے پرانے بیانات میں ہمارے نمبر ہیں ان کو دیکھ لیجئے شکریہ خود سے محمد سجاد شکریہ جزاک اللہ سجاد حدیث کلو مسکرین حرامن میں سگریٹ کا حکم جو سگریٹ یا تمباکو وغیرہ جس کے اندر نشاء ہے وہ تو حرام ہے لیکن سگریٹ کے اندر وہ نشاء نہیں ہوتا بلکہ اس سے چکر آتے ہیں تو اس لئے علماء نے اس کو مکرو لکھا ہے حالانکہ مسجد میں جانے سے پہلے نہیں پینی چاہیے مسجد میں جانے سے پہلے مو پاک صاف کر لینے چاہیے کیونکہ حدیث میں بدبودہ رشیہ کھا کر کے یا پی کر کے مسجد میں انہیں سے منع کیا گیا ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے سگریٹ کے پینے ساتھ تو علماء نے اس کو مکرو کہا ہے کیونکہ اس کے اندر جو تمباکو ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا بلکہ اس سے چکر آتے ہیں نشاء نہیں ہوتا نشاء اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے عقل آدمی کے ختم ہو جائے جس سے یہ بھی آدمی کو ہوش نہ رہے کہ میں کہاں ہوں کہاں نہیں ہوں تو جو نشاء اس قدر تیز ہے بھلے ہی اس کا ایک گھونٹ پی آدمی تو ایسا نشاء حرام ہے اور جس سے صرف چکر آتے ہیں تو وہ حرام نہیں بلکہ مکرو ہوگا گھر سے جنازہ نکلنے سے پہلے صلات و سلام پڑھنا کیسا ہے بھئی صلات و سلام کیوں پڑھنا چاہ رہے ہیں ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے کیونکہ میت تو دعا و استغفار کا مستحق ہے اس کے لئے اللہ سے دعا خیر کریں اور جو صلات و سلام ہیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں تو میت کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعایں کرنی چاہیے سورہ یاسین پڑھنی چاہیے جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اپنے مرنے والوں پر یاسین پڑھا کرو سورہ اخلاص پڑھا کرو اور سورہ بقرہ کا پہلا رکو آخری رکو پڑھا کرو سورہ فاتحہ تو یہ دعائیں پڑھ کر کے میت کو عصال سباب کرنا چاہیے جو آپ نے پوچھا ہے صلات و سلام اس کے دوسرے مواقع ہیں ان مواقعوں پر ان کو پڑھنا چاہیے جیناین یہ کیا لکھا ہے آپ نے جیناٹن کا کیا حکم ہے چاہیے جیناٹن تھوڑی سی اس کی وضاعت کر دیجئے بھی ذہن میں نہیں ہے لفظ سنا سنا لگ رہا ہے لیکن تھوڑی جیناٹن کی وضاعت کر دیجئے انشاءاللہ میں جواب دے دوں گا نہا کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا پھر سے وضو کرنا پڑے گا جی دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ نہا لیے ہیں تو وضو بھی اس کے اندر آ گیا ہے حقہ پینا کیسا ہے تو حقہ پینا بھی اگر نشے والا ہے اس کے اندر کوئی حرام چیز بھنگ چرس افیون وغیرہ اگر ڈالی گئی ہے تب تو حرام ہے اور اگر صرف فلیور والا ہے یا ویسا تمباکو والا ہے تو وہ مکروح ہوگا مکروح ہوگا حرام نہیں ہوگا ہاں نشے والی چیزیں پھر حرام ہیں نشے والی چیز نہیں ہے تو مکروح ہے گندی عادتیں ہیں چھوڑنی چاہیے نہیں پینا چاہیے پیٹ کے بل سونا کیسا ہے حدیث میں منع کیا گیا الٹا لیٹ کر کے سونے سے حدیث میں منع کیا گیا الٹا آدمی کو نہیں لیٹنا چاہیے کیونکہ شیطان آدمی کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے لہٰذا الٹا لیٹ کر کے آدمی کو نہیں سونا چاہیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی کو دائیں کروٹ پر سونا چاہیے جیسا کہ حدیث میں اس کا طریقہ بتایا گیا جی حقہ پینا کیسا ہے اس کا جواب دے دیا ہے آپ کو کہ مکروح ہے نہیں پینا چاہیے وقت کیا ہوا ہے کتنا وقت ہوئے ساڑھے آٹھ اچھی بات ہے جی وقت زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ جلدی ہی مجلس ختم ہونے والی ہے جس کو جلدی پوچھنا ہے تو وہ کچھ پوچھ لیجئے جی نہا کے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نہانے میں وضو بھی ہو گیا ہے لہٰذا الگ سے علیدہ سے جو ہے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب نہا لیے تو جو وضو میں فرائز ہیں چہرہ دھونا کلی کرنا یہ ساری چیز بھی اس کے اندر آگئے رات میں کپڑے تبدیل کرنا سنت ہے سنت ہے ویسے عام معمول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ آپ کپڑے اتار کر کے سوتے تھے حدیث میں اکثر یہی ملتا ہے کہ آپ جو ہے تحجد میں کپڑے پہنتے تھے اور اپنا پھر آپ تحجد پڑھا کرتے تھے تو کپڑے تبدیل کر لینا چاہیے یہی بہتر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گندگے وغیرہ لگ جائے اور آدمی کو پتا بھی نہ چلے تو اس لئے بہتر ہے کپڑے تبدیل کر لے پھر جب نماز کیلئے اٹھے تو دوسرے کپڑے بدل لے تاکہ شک کو شبہ نہ رہے مفتی عمران خان صاحب میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں جی مفتی عمران خان صاحب جزاک اللہ اللہ آپ کی محبت و کے اندر مزید ترقیات دے ہمارے تین جو آپ کا جذبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول فرمائے اور دارین میں آپ کو کامیابیتہ فرمائے زلف کے لئے ٹائی لگانا کیسا ہے زلف کے لئے ٹائی لگانا زلف کے لئے ٹائی لگانا سمجھنے میں نہیں آیا زلف کے لئے ٹائی لگانا کیسا ہے مرکز المعارف سے ہمارا تعلق نہیں ہے بلکہ ہم جوگیشوری میں یونیورسل گارڈن ایک بلڈنگ ہے اس میں امامت کرتے ہیں ہمارے تین مرکز المعارف سے ہمارا تعلق نہیں ہے ہاں یہ ہے وہاں کے جو اساتح زائے ان سے ہمارے اچھی پہچانے ہیں مفتی جسیم الدین وغیرہ ہیں اور مفتی آزم مہاراشتر وغیرہ جو ہیں تو ان سے ہمارے اچھی پہچانے لیکن خود ہمارا جانا ہوتا ہے وہاں پہ لیکن وہاں پڑھاتے نہیں ہیں بال جمانے کے لئے جو کلپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں جن لوگوں کے بڑے بال ہیں تو وہ بالوں میں کلپ وغیرہ لگا سکتے ہیں اس کے اندر کوئی مزائقہ نہیں ہے اس سلسلے میں بھی ہماری مکمل ایک کلپ ہے اس کو کلپ دیکھ لیجئے ویڈیو کو کہ ہیر بینڈ لگانا کیسا ہے یہ ویڈیو موجود ہے وہاں دیکھ لیجئے نور القرشی صاحب جی حضرت دعا کی درخواد ہے جی انشاءاللہ بالکل اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانے کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ شفاء کامل عجل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی دعاستمنہ کو پورا فرمائے اور سب ناظرین کے لئے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے جان میں مال میں اعلیٰ اولاد میں برکت اتا فرمائے روزی روزگار کے مواقع میں اثر فرمائے کیا یہ حدیث ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جی ہاں یہ حدیث ہے مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی یعنی میری امت کا جو علماء کا جو طبقہ ہے اکثر لوگ ہیں وہ کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے مطلب یہ ہے کہ جو علماء حق ہوں گے وہ حق بات بولیں گے کیونکہ زیادہ لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہیں ہے دو چار لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن سو لوگ جھوٹ بولیں یہ ممکن نہیں ہے تو اس لئے آپ نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی یعنی پوری امت گمراہ ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے پوری امت گمراہ ہو جائے یہ کیسے ممکن ہے ظاہر ہے کہ علماء حق ہر دور میں رہے ہیں جنہوں نے گمراہیوں کا مو توڑ جواب دیا ہے اور جنہوں نے گمراہیوں سے امت کو نکالا ہے میرا سوال جواب دیکھ لیجئے جی آپ کا دوبارہ سوال بھیج دیجئے کیا ہے موہ رکھنا کیسا ہے ماوا ماوا رکھنا یہ بھی گندی عادتوں میں سے ہے مکروح ہے کراہت ہے ماوا موہ کے اندر رکھنا جن لوگوں کو عادت ہے چھوڑ دینی چاہیے چونکہ کینسر اسی سے ہوتا ہے موہ کا کینسر ہوتا ہے دوسری چیزیں ہوتی ہیں تو جن لوگوں کو ماوا گھٹکا تمبا کوئی چیزیں کھانے کے عادتیں چھوڑ دینی چاہیے گندی عادتیں ہیں مسجد میں جانے سے پہلے موہ صاف کر لینا چاہیے بیوی کے پاس جائیں گے اس کو بھی کراہت ہوتی ہے بچوں کو بھی کراہت ہوتی ہے اس میں مال کا زیادہ بھی ہے اسراف بھی ہوتا ہے مال فضول خرچ اس کے اندر ہوتا ہے اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی عادتیں دیکھ کر کے یہ گندی عادتیں آپ کے بچوں میں آ جائیں تو اس لئے ماوا پان تباک کو گھٹکا ایسا بھی چھوڑنا چاہیے اٹھارہ سو مرتبہ والی جو بات ہے یا اٹھارہ ہزار آپ نے جو بھی لکھا ہے اس کا تو ثبوت نہیں ہے تازیہ بنانا کیسا ہے جی تازیہ بنانا جائز نہیں ہے تازیہ بنانا جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا دین و اسلام سے کوئی ثبوت نہیں ہے آپ کسی اللہ والے سے کسی بزرگ سے صاحب نسبت لوگوں سے آپ سے کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملے گا بلکہ یہ بعد میں بعد کے لوگوں کے پیداوار ہے بچوں کے قسم کھانا کیسا ہے بچوں کے قسم کھانا جائز نہیں ہے نہیں کھانی چاہیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جو بندہ قسم کھانا چاہے وہ صرف اور صرف اللہ کے قسم کھائے تو اس لئے اللہ کے قسم کھانی چاہیے بچوں کے قسم کھانا یہ صحیح نہیں ہے ہاں اگر کوئی قرآن کے قسم نبی کے قسم یا قابع کی قسم یا اللہ کی قسم کھا لیتا ہے تو وہ منقد ہو جاتی ہے لیکن سوائے اللہ کے کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے تو اللہ کے قسم نہیں کھانی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم نہیں کھانی چاہیے صرف اللہ ہی کی قسم کھانی چاہیے جی اور دوسرے حضرات جنہوں نے سوال پوچھا ہے برائے کرم جن کو سوال کا جواب نہیں ملا تو وہ دوبارہ سوال پوچھ لیجئے جی ہاں آپ نے جو ایک سوال پوچھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس دعوت کے لئے اٹھارہ سو مرتبہ گئے تھے تو اٹھارہ سو مرتبہ کا تذکرہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کے پاس جائے کرتے تھے دین کی دعوت دینے کے لئے افتصاب اگر کسی کے پاس چاندی کا نصاب جی فیلحال مجھے اجازت دیجئے کافی وقت ہو گیا ہے عشاء کی نماز کا وقت ہونے والا ہے ہمارے یہاں تو انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی جو ہے اگلی مجلس کے اندر انشاءاللہ وعدہ ہے آپ سے کہ اگلے اتوار کے دن پھر آپ سے اسی وقت میں آپ سے ملاقات ہوگی تو جن لوگوں کے سوالوں کے جواب اس وقت ہم نہیں دے پائے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ میں اگر کسی کا سوال ارجنٹ ہو تو وہ ہم سے یا تو رابطہ کر لیجئے گا یا تو یوٹیوب وغیرہ کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا جی کیا مجبوری میں جی جی موتشم پاشا ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ مجبوری میں اجازت ہے اثر کی نماز امام شافعی کے مطابق پڑھ سکتے ہیں جی تو انشاءاللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے آپ لوگ بھی نماز پڑھ لیجئے انشاءاللہ پھر اگلی مجلس ہوگی جو اگلے اتوار کو انشاءاللہ اس میں جو آپ کا سوال رہے گا تو انشاءاللہ پھر وہ جواب دے دیا جائے گا یا تو آپ ویڈیو کے کمنٹ میں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک وطالع دین کے مسائل کو سیخ کر کے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے سب لوگوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے شکریہ اللہ تبارک وطالع آپ سب کو رضایر خیلطہ فرمائے آمین سمم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ